بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عمل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے آج ہم اس پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء جناب اسرار عمد عباسی صاحب اسلام علیکم اسرار صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے اسرار صاحب بہت سارے مسئلے مسائل سپیشلی کراچی کے لیے تو روز کوئی نہ کوئی مسئلہ سار اٹھا لیتا ہے لیکن یہ ایک دیرینہ مسئلہ چلا رہا ہے افغان مہاجرین جو کہ ریجسٹر جو تعداد ان کی وہ تری ملین کہا جاتا تھا بات ان کی تین نسلیں پاکستان میں اسپیشلی کراچی کے اندر جوان ہو گئی آپ کیا کہیں گے کہ بیسک مسئلہ کیا ہے ان کو کس طرح سے پاکستان کے اندر انٹرٹین کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا صدیق بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ اتنا ایمپورٹنٹ ایشو ہے یہ آپ نے اس کو کراچی ریلیمنٹ کیا میں اس کو پاکستان ریلیمنٹ کرتا ہوں بلکل پاکستان سے ریلیمنٹ ہے نہیں کراچی ایفیکٹڈ ہے اس سے کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ جائیں آپ پر کے پی کے میں وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو کراچی کی صورتحال ہے لیکن شاید وہ میڈیا ریپورٹ اتنا نہیں کرتا آپ بہت سے رورل علاقے کے پی کے ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے بڑی غیر سنجیدہ رویے سے وہاں کے لوکلز کو پریشان کیا خیر ہم جب کمنگ بیک تو دو یہ ٹاپک دیکھیں اغوان مہاجرین کا جو ہسٹری ہے وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب اغوان وار شوری رشیہ کے ساتھ اور اس وقت ان کو ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر پنہ آتی کیونکہ ایک سوپر پاور کا وہ مقابلہ کر رہے تھے اور جنرل زیاء الحق ہمارے ملک کے سربراہ تھے ہماری جو پاکستانی قوم کی اور اس وقت اسلامی ایک فیکٹر تھا کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں برادر اسلامی کنٹری اور پھر اس وقت کی ہماری جو ریلیجس فیکٹرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جہاد میں بازابطہ طور پہ حصہ ڈال رہے ہیں ان کو پناہ دے گئے تو اس وجہ سے ہر پاکستانی نے میں نہیں سمجھتا ہم اس وقت ٹین ایجز میں تھے ہم سب نے ان کو کھلے دل سے تسلیم کیا اور کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک ہم نے ان کو انٹرٹین کیا لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اچھا یہاں پر اس لئے سب میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اس وقت جیسے ہم نے دیکھا سنا کہ افغان بستیاں بسائی گئیں افغان کیمپ لگائے گئے تو آج اس طرح کے کوئی کیمپ کوئی بستیاں کوئی ایسے نظر نہیں آتی کئی بھی سب یہ مکس ہو چکے ہیں پورے پاکستان کے اندر جیسے سے آپ نے ابھی اپر ایریاز کی بات کی تو اس سے گورنمنٹ اور پاکستان کو کیا میز لینے چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کس طرح سے الہاق ہے یا کوئی اس کے اوپر مطلب اگر کہیں تو کوئی یو اینو کی طرف سے یا کسی ایسے پریشر کی وجہ سے ہم ان کو مکس اپ کر چکے ہیں یا ان کی اپنی کوئی ایسی وہ تھی پولیسیز تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہوں گا یہ مکس اپ نہیں ہی ڈومینیٹ کر چکے ہیں جن علاقوں میں ان کی اخصریت ہے وہاں ہی ڈومینیٹ کر چکے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو مشہور جو سوراب گوٹ آپریشن ہوا تھا جب چیف منسٹر غوث علی شاہ میری غوث علی شاہ صاحب سے پچھلے دو ماہ پہلے ایک بڑی تفصیلی نشست ہوئی اس حوالے سے کیونکہ میں بہت کنسرن ہوں خاص طور پر میری جو کانسٹنسی ہے جہاں پر میں الیکشن لڑتا ہوں وہاں پر ان لوگوں نے سب سے زیادہ جو افیکٹ کیا نصر وہ یہ کیا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے قیمتیں دور کر دی پراپرٹی کی سب سے زیادہ افیکٹیز آپ اگر اس کا یہ فیکٹ دیکھیں دہشت کر دی ٹیرورزم یہ ساری فیکٹرز ایک طرف ہیں لیکن جو معاشی ٹیرورزم ہوا جس طریقے سے انہوں نے پانچ لاک کی جگہ کی قیمت پچاس لاک لگا دی اس سے جو غریب پاکستانی شہری تھا یا کراچی آئیٹ تھا اس غریب کے لیے چالیس گھرز کا پلوٹ لینا بھی ناممکہ جو ساری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے ہمارے اوپر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو پناہ دے کے ان کو شیلٹر دے کے اپنے کچھ ایسے جو کام ہیں وہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں بتا مافیا کے ساتھ یا قبضہ مافیا کے ساتھ ان کو آگے فرنٹ پہ یوز کر رہے ہیں صدیق میں نے کہا کہ یہ اتنا واسی ٹاپک ہے اور اس کی اتنی چیزیں ہیں کہ ہر تیہ کو کھولیں گے تو کچھ نکلے گا میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جب ہماری دوہزار تیرہ میں کے پی کے میں گورنمنٹ آئی تو ہم نے سب سے پہلے ان کی ریسٹریشنز کی اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر واپس بھیجا یعنی وہ پہلی صوبائی گورنمنٹ تھی آپ یقین کیجئے ہم نے ان کو قرائبی دیا ان کو سارا کچھ کیا اور اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ مس پلیس ہوئے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا دبائی کے اندر آپ نے شاہر جب میچ کا دیکھا بہت ساری لائلٹیز وہاں نظر آئیں جس کے اوپر دبائی گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لیا کچھ لوگوں کو واپس بجوانے کے لیے ڈیپورٹ کرنے کے لیے ان کے بات کی ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی نکلے سر یہ اور یہ پاسپورٹ بھی وہی جسا آپ نے صوبے کی بات کی وہاں کے نکلے دیکھیں صدیق بھی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ڈیسٹروائی ہوا نا وہ پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے ہوا تھا لیکن اس پاکستانی پاسپورٹ کے ہولڈر زیادہ تر جو کرمیل ایکٹیوٹیز میں بہرون امرک پائے گئے وہ یا بنگلہ دیشی تھے یا اگوانی تھے لیکن ان کو پاسپورٹ تو ہمیں لوگوں نے دیا جب سے نادرہ افیکٹیو ہوا ہے تو ان کے لیے ریجسٹریشن تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے اور اب بہت زیادہ سختی ہوگی اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہونی چاہی تھی لیکن یہ جو پاکستانی پاسپورٹ کی توقیر کو خراب کیا گیا پس کی کئی دہائیوں میں جو پوری دنیا میں کہا گیا جی پاکستانی آپ یقین کیجئے میں آدھی دنیا گھوم چکا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کرائیم کے اندر پاکستانی انوال تو وہ یہ دو نیشنالٹیز میں ایک ہوگا بنگلہ دیش کے بھائی تو ہمارے سارے چلے گئے کیونکہ ٹکا اوپر چلا گیا تو وہ ہم ٹکے کے رہ گیا اور وہ اوپر چلے گیا لیکن اغوانی فیکٹر اور یہ جو آپ نے واقعہ کوٹ کیا کرکٹ میچ والا یہ بڑا کیونکہ نائن الیون کے بعد جب ہم نے ہنڈرن نیٹی ڈگری کا اپنا پالیسی شفٹ کیا تو اس کے ریپکرشنز آنے ہیں وہ کیسے آنے ہیں کچھ تو آ چکے ہیں کچھ مزید آنے ہیں انڈیا نے تقریباً ستائیس سے قریب ایمبیسیز کھولی انہوں نے ہاسپیڈلز کھولے انہوں نے سکولز کھولے کالیجز کھولے جسٹ اس لیے کہ وہ پاکستان کو اس بورڈر سے ڈسٹرگ کر سکے تو وہ ایک لابنگ اس طریقے سے انہوں نے آپ دیکھئے انڈیا اغانستان کا میچ ہوتا ہے تو اس کا اٹموسفیر کیا ہوتا ہے اور پاکستان اغانستان کا میچ ہوتا ہے تو اس کا اٹموسفیر کیا ہوتا ہے تو آپ یہ چیز بہت کلیر ہے کہ جو ہمارے لیے خونخار بنے ہوتے ہیں وہاں وہ تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی خبریں گردش کرتی دکھائی دیتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے کہ جب پاکستان فائنل ہارا ایشیا کپ کا تو اس کے اوپر افغانی جھنڈا لہرہ کے بہت ساری خوشیاں منائیں گی پاکستان کے کچھ علاقوں میں انہوں نے کہ پاکستان ہارا ہے آج اور وہ ہماری جیت کا جو ہے ہماری ہار کا بدلہ لے لیا آج سری لنکا نے دیکھیں میں ایک بات 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 ہوں میں اوورال بہت سے اغانیوں کو جانتا بھی ہوں ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ ایک بڑی نفرت مطلب ایک ہوتا ہے صرف ناپسند کرنا اور ایک ہوتا ہے نفرت کرنا دیکھیں ناپسند تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئے تو ٹھیک ہو لیکن نفرت ایک انتہائی طاقتور جذبہ اور وہ بہت سے elements کو جنم دیتا ہے تو ان کا جو فیکٹر ہے وہ نفرت انگیز ہے ٹھیک ہے یہ اسران صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی اس کے پیچھے ہمیں ان اسباب کو بھی ڈھونڈنا ہوگا نا کیا ہم نے کچھ ایسا ان کے ساتھ کیا جس کی وجہ سے ان کو نفرت تک ہمارے ساتھ وہ کرنے کے لیے اس نہج تک پہنچ گئے ہیں سب سے important سوال آپ نے پوری پرگیم کب کیا دیکھیں جب جرنل زیاءالک کی گورنمنٹ تھی اور رشیہ میں اغوانستان میں رشیہ کو شکست ہوئی تو زیاءالک کے اوپر جہاد اغوانستان کے لیبل لگایا کہ زبردست اور ہر گھر میں جس طرح ہمارے ہاں ہر جگہ پر قائدیازم کی تصویر ہوتی ہے وہاں جرنل زیاءالک کی تصویر لگائے گی ہر گھر میں ہر سرکاری دفتر میں لیکن جب نائن الیون کے بعد ہم نے انہی مجاہدین کو ٹیررز ڈکلیر کر دیا یعنی پہلے ہم نے ڈالرز لیے ان کو مجاہدین بنانے کیلئے اور بعد میں ڈالرز لیے ان کو ٹیررز بنانے کیلئے تو یہ جو شفٹ پولیسی ہے یہ اس جنریشن کیونکہ دیکھیں وہ جو جنریشن تھی وہ سیونٹیز لیٹ سیونٹیز ارلی ایٹیز اور نائنٹیز تک وہ لیکن یہ جو جنریشن ہے آج اگر آپ دیکھیں تو تالیبان کا فیکٹر آپ دیکھیں تو تالیبان میں کوئی بھی ان کا کمانڈر بیس اکیس سال سے زیادہ کا نہیں ہے تو مطلب ہم نے اس والی جنریشن کو دوبارہ جو ہے نا وہ پرموٹ کر کے صرف پولیسی چینج کی وجہ سے ان کو ہم نے اٹھایا ہے جتنی محبت ہمیں پچھلی جنریشن نے دی تھی اس سے زیادہ نفرت اس جنریشن نے دی کیونکہ ہم نے ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگری اگر ہم شفٹ کرتے پولیسی کا تھوڑا بہت مودر دل رہ کے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی عمل ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں اب یک دم میں اٹھ کے آپ کو ہٹا دوں اور آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤں تو یہ تو نہیں ہوگا نا اگر میں تھوڑا سا کس ایک نہ شروع کروں آپ تھوڑا سا تو ہم نے جو بالکل ایک ایکسٹریم قسم کا یوٹر لیا اپنی اپنی پولیسی کے اندر اپنی فورن پولیسی کے اندر تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید ہوگا اگر ہم نے اس کے ایک پروپر پرکوشنز نے کیے جہاں تک کراچی کی ایشوز ہیں دیکھیں کراچی میں میں نے آپ کو بتایا نا ایک تو فیکٹر ہے کہ پروپرٹیز کی قیمت آپ کسی بھی کراچی کی رورل بستی کے اندر چلے جائیں کیونکہ میری کانسٹرنسی میں چار کچھی عبادیاں شامل ہیں جہاں پر یہ فیکٹر آ رہا ہے پانچ یونین کانسٹرنسی چار جو ہے رورل ہیں اسی طرح کراچی کی تمام آپ چلی جائیں یوگر صلی اللہ علی شاہ صاحب کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو ساراب گوٹ کا مشہور معروف آپریشن تھا اور آپ کو بتا تھا کہ اس وقت کتنی ریزسٹنس ہوئی تھی وہاں پر یہ اس وقت کی اور یہ بات آج سے کوئی تین ساڑھے تین دہائیاں پیشے چلے گئے آج اگر ہم جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ خوفناک ریاکشن آئے گا تو ہمیں اس طرح صاحب دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نفقان مہاجرن کی جب یہ ہمارے پاکستان کے اندر کلاشن کو کلچر بلکل بھی کہیں گی نہ سنا تھا نہ ہمارے ہاں تو اگر کسی کے پاس کوئی بہت زیادہ ریسورسز ہوتے تھے چاکو ہوتا تھا کوئی اس طرح کے جو اسلح یہ ہتھیار ہوتے تھے لیکن جب یہ پاکستان میں آیا ایک کلاشن کو کلچر آیا یہ سارا کچھ آیا تو یہ کیا جب پاکستان کے اندر آ رہے تھے کیا ہم نے ان کو کہیں چیک نہیں کیا کچھ نہیں کیا کہ یہ کیا کیا چیزیں لے کے آ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو تھا بیسیکلی دیکھیں آپ کے پی کے کا علاقہ ہے یا بلوچ علاقہ ہے وہاں پر بھی اسلح کلچر موجود ہے لیکن اس طرح کے جدید نہیں تھا وہ جو قبائلی ٹرائبلز ہیں ان کے اندر اپنی ایک دشمنیاں اور یہ ہوتا چاہتا ہے ہم خود ان علاقوں سے ہمیں پتا ہے کہ وہاں جس گھر میں اسلحہ نہ ہو اس کو بلکل اس کی ویلیوں نہیں ہوتی لیکن کراچی جیسے شہر میں آپ کی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں کلاشن کو آئی اغوان وار رشیہ کے ساتھ وہاں سے جو اسلحہ وہاں سے ان کو ورکاور ہوتا تھا وہ یہاں پر آتا رہا اور اس وقت کچھ ابھی بھی آپ کا جو ابھی بھی پاک اغوان بارڈر ہے وہ سب سے زیادہ انسیکیور بارڈر ہے کسی بھی دو ملکوں کے درے میں بلکل پوری دنیا میں اس طرح کے بارڈر کہیں نہیں دیکھنا ہے میں وہی بتا رہا ہوں پوری دنیا میں آپ یوں نیم اٹ کسی جگہ پر بھی اتنا انسیکیور بارڈر موجود ہی نہیں ہے ہماری لاز کے اومنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس بارڈ لگانے کی کوشش کریں لیکن کچھ ہمارے اپنے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو سب سے آپ نے پہلے ایک نشاندہی کی کہ بہت سے وہ فیکٹرز ہیں جو ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور اپنے کرمنال ایکٹیوٹیز کو نگیٹ کرتے ہیں اس میں لینڈ گرابنگ سب سے زوری ہے کسی بھی آپ جگہ جائیں جو بڑا ایمیونٹی بلوٹ ہویا ہے اس کے اوپر ایک اغوان بستی پہلے بنا دی جاتی ہے پھر ان کو ہٹایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر پلازاز تک تعمیر ہو جاتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو جب تک ہم اپنے اندر سے وہ لوگوں کو نہیں آئیڈنٹیفائی کریں گے جو ان کو بیک کیونکہ بھی آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے نادرہ کے کچھ ملازمین پکڑے گئے جو ان کی شنافتی کارٹ بنا رہے ہیں بالکل ایسا ہے تو آپ مجھے بتائیں نادرہ ملازمین کوئی اغوانی تو نہیں تھے وہ تو پاکستانی تھے جو وہی لوگ نا کہ جو مولا عمر کو پاسپورٹ تو رکاوٹیں عبور کرنی پڑیں گے لیکن ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ وہ پیسہ اگر آپ نے جائز کام کروانا ہے تو آپ کو یقیناً دشواریاں آئیں گے نا جائز کام کروانا تو آسانی سے ہو جائیں گے دیکھیں نا پیسے کا ایلمنٹ ایسا ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصلے کی بات کی اس کے ساتھ دوسرا فیکٹر تھا ڈرکس بلکہ پاکستان میں ڈرکس جو آئیں ہیروین کلچر آئے یہ سارا کچھ اسی وار کے نتیجے کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ پوسٹ کی کاش اس وقت ہوتی تھی وہ غوانستان میں ہوتی تھی پاکستان کے علاقوں میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا فیوم کی کاشت اور پوسٹ کی کاشت جس سے بعد میں ریفائم کر کے ہیروین بنتی تھی یہ سارا کچھ ہوتا تھا تو اس فیکٹر نے ان لوگوں کو جب یہ یہاں آئے تو ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ منافع بخش ایزی منی ہے بجائے اس کے کہ آپ چاول کی فرسل ہو گائیں آپ گندم ہو گائیں اس سے بہت سے آپ یہ ہو گائیں اور اس سے جو ہے آپ اور پھر یہ بڑھتا گیا ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ پھیلا جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل آج آپ دیکھیں آپ کے تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ ڈرکس چلوئی بلکل ایسا ہے یہ تو بلکہ ریسرچ اور رپورٹس ہی شو ہو چکے ہیں ایکزاکٹلی تو آپ یہ دیکھیں کہ جس قوم کے تعلیمی اداروں میں یہ چلی جائے اس قوم کا فیوچر کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے ہو رہا ہے ہم اپنی آنے والی جنریشن کو جو ہے وہ کیا مطلب سبق دینا چاہ رہے ہیں کیا ہم ان کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ سارا وہ ہمارا پورا کلچر ہی ملیامیٹ ہو کے رہ گیا ہمارا کلچر تو ایک مصنف پیدا کرتا تھا ایک رائٹر پیدا کرتا تھا ایک اردو عدب کے ہوچیں گے کب اس کے اوپر ہم کوئی انسٹرکشنز ایسی لگائیں گے کہ ایسا نہ ہو سکے کسی بھی طرح سے دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز میں پیونت کاری کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس اسی طرح کیا آتے ہیں آپ نے اپنے کلچر کے اندر اغوان پیونت کاری کی آپ نے اپنے کلچر کے اندر انڈین پیونت کاری کی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بچوں کو شاید اردو کے الفاظ اتنے اچھے نہ آتے ہوں جتنے ہندی کے آتے ہوں گے تو مجھے سنیا گاندی کی وہ تقریر بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جو اس نے آج سے تقریر پندرہ سال پہلے ایک جلسے میں کی تھی کہ اس نے کہا تھا اب ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو ثقافتی طور پر اپنے انڈر کر لیا ہے اس طرح سب اس پر بات کرتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک کا وقفہ وقفہ کی طرح چلیں گے ناظرین یہاں پر لیں گے کہ چھوٹا سا وقفہ وقفہ اگر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغان مہاجرین کی اور بڑھتے ہوئے خدشات پاکستانی عوام کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شاملے گفتگو ہیں جناب اسرار احمد عباسی صاحب جو کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنواں ہیں اسرار سب بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے سے پہلے کہ ہم نے بات کی بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو مطلب ہم لوگ نہیں کر پا رہے یہی افغان مہاجرین جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں اسپیشلی کراچی کے ہم بات کریں یہ کچرا اٹھانے والے بہت سارے ایسا میں کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ کراچی ایسا ہوگا کہ جہاں سے کچرا افغان مہاجرین بچے یہ اٹھا رہے ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا ہاں جائیں گے کیا کریں سر اس کے اوپر بھی میں ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کچرا اٹھانے کے بعد ان کی ایک دن کیا جو ایک ٹرک جاتا ہے وہ ایک لاکھ افرے کرتے ہیں دیکھیں وہ ان کا اپنا ایک بزنس ہوگیٹ ہے لیکن ہمارا کچرا اٹھانے کو تیار ہی نہیں دیکھیں ہم نے جو سندھ گورنمنٹ نے بھی ابھی سالیڈ ویٹس مینکمنٹ کے ساتھ ایک ایک ٹرک میں کیا تھا تو وہ بچائرے علاقوں میں جا جا کے چیستے رہے کہ ہم فری میں کچرا آپ کا اٹھا رہے ہیں لوگ ان کو کچرا دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ گھروں کے دروازے اس وقت تک بجاتے ہیں جب تک اب کچرا بارنا نکھا رہا ہے یہ تو بہت بڑی بزنس اپرچیورٹی ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کام سے واپستہ ہیں ان کے اندر بہت سے کرمینل آئیمنٹس ہیں وہ گھروں کے بارے میں انفرمیشنز بھی میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے پیچھے اور کیا کہ عوامل ایسے مند وہ ہیں کیونکہ دیکھیں بھی میں ابھی آپ سے بریک میں بات کر رہا تھا کہ ان کے بارے میں جو اوبزرویشن نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم پاکستانی قوم میں نا ہم بعض وقت مذہبی طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں بعض وقت کسی اور چیز پہ کبھی لسانیت پہ کبھی یہ اپنے انٹرسٹ کے علاوہ کسی چیز کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتے تو ان کا انٹرسٹ جو ہوتا بھی ہے دیکھیں جو چیز ہم نہیں کر سکتے نا یہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے آپ علاقوں میں ان کی منوپلی دیکھ لیں میں آپ کو آپ کسی دن اپنا کیامرہ لے کے میرے ساتھ چلے جائے گا جن علاقوں میں انہوں نے کچھا اٹھانے کا لیا ہے اگر ادھر کوئی سرکاری بند آ جائے تو یہ اس کو مارنا ہے شروع کرتے ہیں تو مطلب یہاں پر ہماری گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے یہاں پر انہوں نے اپنی ان بستیوں میں ریٹ کائم کی ہے یہی تو میں آپ کو بتانا چاہوں یہ بڑی الارمنگ چیز ہے دیکھیں آپ کا میں کہہ رہا ہوں سوراب گوٹ آپ نے ان کو ہینڈ آور کیا ہے سوراب گوٹ آپ کی ایک وین ہے تو انٹر کراچی آپ نے اپنے کراچی کا بارڈر ان کے حوالے کیا ہوا ہے کسی وقت بھی یہ اس کو بند کر دے تو آپ کی کراچی کے اندر عامد و رفت بند ہو جائے گی زمینہ صاحب کی آپ کی انٹرنس ہے مطلب انٹرنس پوائنٹ کے اوپر آپ نے جوانوں کو اب اور آج کسی گورنمنٹ میں اتنی دم خم نہیں ہے کہ ان کے خلاف واس علی شاہ والا آپریشن کرسکے اور اگر وہ آپریشن ہوا تو اس وقت تو وہ میرے خلال میں کوئی چھبیس ستائیس روز جاری رہا تھا آج شاہ چھبیس ماہ تک جاری ہے کیونکہ ان کی جو سٹرنس ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ لیے ہم خود تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے انٹرنس کے ہم پر بہت بڑی کوئی افتاد پڑ جائے ہم بہت لیٹ ایویک کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چل جائے گا ٹھیک لیکن جب ہمارے سر کے اوپر کوئی بم پھٹا ہے تو ہم پھر ہماری گورنمنٹ بھی ادارے بھی اس کے لیے تو ہمیں بہت وری ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو ایکشن ابھی سے لینا چاہیے مطلب ابھی بھی کافی دیر ہوگی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بڑے مطلب اتنے خطرناک حد تک یہ وہاں پر منظم ہو چکے ہیں تو پھر کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا یہ تو دکان کے اندر دکان کھل گی مطلب ایک گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو جاتی ان ایریاز میں جا کے تو ہم نے جو آپریشن کیا سپیشلی وانہ اور اس سائیڈ پہ تو کیا یہ اس سے زیادہ خطرناک حد تک جا چکے ہیں ایکزیکلی میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ پروگرام جو ہے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا جو بھی لوگ اس کو دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا اس جو مسئلے کی حساسیت کا اور اس کی ٹیکنیکل کس طرح ہم اس کو ٹیکل کرنا ہے کیونکہ دیکھیں کو جب بھی کسی مسئلے کے اوپر بات ہونا شروع ہوتی ہے تو اس مسئلے کا حل نکلتا ہے آج تک مجھے نہیں لگا میں بارہ سال سے ٹی وی شوز کر رہا ہوں کسی پروگرام میں اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں گیا یہ ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کوئی بھی اس پر بات کرنے میں یہی آپ کو سب سے پہلے آپ کو میں نے مبارک بات پیش کی کہ آپ نے اتنا سینسٹیو ایشو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد شاید آپ کے اوپر بہت زیادہ اس کی اثرات بھی آ جائیں لیکن ایک صحافی کا کام کیا ہے وہ معاشرے کی جو سلکتی ہوئی چیزیں دیکھیں یہ بڑا برننگ ایشو ہے ہمارا ہم کب تک اس کو نگلیک کریں گے جس دن ہمارا دامنس سے جلے گا تب ہمیں خیال آئے گا یا اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے بعد بہت سے اینکرز اور بہت سے ریسرچرز جو خامخواہ کی وی لاؤگز منا رہے ہیں یوٹیوبرز ان کو ان چیزوں کے اوپر جو ایشوز ہم نے ریس کی ہیں کہ ہم نے کچھرے کا ایشو ریس کیا ہم نے پراپٹی سی قیمتوں کا ایشو ریس کیا ہم نے اس طرح کے ایشوز ریس کیے کہ اس کے اوپر اگر تحقیق کی جائے تو بہت بڑی چیز نکلے گی ڈرکز کیا ریکٹ کو اگر آپ دیکھیں کسی بھی ڈرک ریکٹ کو دیکھیں تو اینڈ جا کے آپ کو تانے بانے آپ کے دیکھیں آپ اگر دوہزار پندرہ سولہ کی بات کریں تو آپ کے انٹیریئر منیسٹر کا یہ اکسیپٹیبل بیان تھا اللہ تعالی جنت میں جگہ دے ان کو رحمان ملک صاحب اس وقت کے انٹیریئر منیسٹر تھے کہ بورڈر کی دوسری طرف سے بھتہ کے فون آتے ہیں تو مطلب جب ہماری گورنمنٹ اس حد تک لاچار اور اپنے آپ کو مجبور سمجھنا شروع کر دے گی تو مطلب پھر ہم کیا آنے والی نسل کو ہم کیا سبق دیں گے ابھی ریسنڈی آپ دیکھ لیں کراچی کے نجی ہوتل کے اندر پتہ نہیں کس حد تک درست ہے کہ پندرہ سے بیس لوگوں کا ایک جتھا گس گیا تین فلور کے ہوتل کے اندر پوری انہوں نے لوٹ مار کی آدھے گھنٹے تک کوئی سیکیورٹی ادارہ کوئی پولیس وہاں موجود نہیں تھی تو یہ کیا کوئی سرپرستی چل لئی ہے کس طرح سے یہ چیزیں چل لئی ہیں دیکھیں سرپرستی کا سب سے بڑا فیکٹر تو ہے پیسہ ان کے بعد پیسے کی فرابانی ہے اور وہ پیسہ مجورٹی جو آتا ہے وہ ڈرگ سے آتا ہے یہ آپ کو نہ باتا ہے کیونکہ ڈرگ منی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کسی بھی اور بزنس میں دنیا ہے نمبر ون جو ہے منی ایزی منی ہے وہ ڈرگ منی ہے اس لیے یہ ہمارے تھانوں کو بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کبزہ مافیا کبھی بھی کسی تھانے کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہے بہت سے بلی نہیں ہے اس کے بعد سٹریٹ کریمنلز ہم نے سٹریٹ کریمنلز کے پر بات نہیں کی سٹریٹ کرائنز کے اندر سب سے زیادہ یہ انوالک ہے اس لیے کہ سنیچنگ جتنی اغوانی لڑکی یہاں پر ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں اب ان کو بعض اگرات ہمارے پشتون رنگ دے دی جاتا ہے ایک پڑا پڑا سلائٹ سا فرق آپ نے شروع میں کہا تھا پہچاننا بھی کوئی اتنا ہمارے یہاں کے لوکل کوئی پختون ہے یا کہ کوئی افغان مہاجر ہے کیونکہ لباس ظاہری حلیے سے ہم شاید ات طرح سے ان کو ریکنائز نہ کر پائیں لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو یقیناً کر پائیں گے کہ یہ افغان ہے یا یہ کوئی کسی ٹرائبل کبالی ایریا کا کوئی پتھان ہے تو یہ ایک بڑا سائن آف انٹیروگیشن ہے کس طرح سے ہم ان کو جو ایڈنٹی فائی کس طرح سے کر پائیں گے لیکن ایک تو ان کی لینگویج یہ جب بولیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ پختون ہے یا افغان لیکن مجھے آپ کو تو پختون کی آپ شاید سمجھ سکتے ہوں پشتوں کو لیکن میں یا دوسرا تیسرا بندہ کوئی طرح نہیں پس سمجھ بایا لیکن لیکن جو بات ہم نے کی نا ان کی ریجسٹریشن اور پھر ان کی واپسی جب تک ان کی واپسی کا عمل آپ یقینی نہیں بنائیں گے آپ ایک ایسا کومنٹ کے پاس کیا پورے عداد و شمار موجود ہیں جو ان کو واپس بیجیں گی دیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب آپ نے ان کو ریجسٹر کیا تو تین ملین تھے اب دیکھیں چالیس سالوں میں تو ان کی دوسری نسل کے بچے بھی جوان ہونے کو آئے اب کہاں ریجسٹریشن کی بات کریں گے ہم کہیں سے شروع تو کریں گے نا صدیقہ ہم نے کے پی میں ہم نے شروع کیا ہماری تو پہلی گامنٹ تھی کے پی میں تیرہ میں ہم نے تو کبھی اردیس سے پہلے گامنٹ نہیں کی تھی لیکن ہمیں ہماری انٹینشنز تھی ہم نے ان کو ریجسٹر کیا اس کے بعد ان کی واپسی یعنی کافی حد تک ہم نے کے پی سے ان کا انخلاق کیا یہ ہے کہ ہم اس کو ہنڈرڈ پرشنٹ نہیں کر سکے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ سکسٹی ٹو سکسٹی پائی پرشنٹ ہم نے ان کا انخلاق کیا لیکن موجودہ گامنٹ کے بعد جب یہ امریکہ گیا اغوانستان سے واپس تو پھر کے پی کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوات والا ایشو وہ دوبارہ سے ریٹیلیشن شروع ہو گئی اور ہمارے ایم این اے اس وقت چیخ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں ایکزیکلی تو جب تک ہمارے اندر موجود ان کے سرپرست ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یا وہ لوگ جو ان کے ووٹ لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ تنظیم بنی تھی جو ایک خاص نام سے بھی لیکن اس کا جتنا نیٹ ورک چلتا تھا سوشل میڈیا کا چلتا تھا وہ اغوانستان سے چلتا تھا ان کی جو کال سٹریس ہوئیں وہ ساری اغوانستان سے ہوئیں وہ سیم ساری اغوانستان سے تو میں پھر کہتا ہوں ہماری گورنمنٹ کا تو بہت کلیر موقع ہے اگر ہم پاور میں آئیں گے تو ہم بالکل ان کو بائزت طریقے سے ہم نے ان کو قرائے بھی دیا ایک ماہ کا راشن دے کے بھیجا یہ نہیں کہ یہ آپ کو ایسی بے سورس زمانی میں آپ کو نکال دیا ایسا نہیں ہے ان کا جب تک واپسی نہیں ہوگی انخلا نہیں ہوگا آپ اپنے لیے ایک پرمنٹ مسئبت کر کے رکھیں گے کیونکہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں جس طرح سے ان کی روٹس مضبوط ہیں خدا نہ خاصتہ ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا جیسا اس دن میچ والا ہوا یا یہ آپ ریسٹورنٹ والی بات کریں تو یہاں تو ایک ٹرائفک حادثے کے اوپر پورا شہر کی سیاست چینج ہوگی تھی آپ کو یاد ہو گئے ایٹی سکس اگریڈ ایگریڈ اس رہے صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ان کا انخلاہ ہونا چاہیے گورنمنٹ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا گورنمنٹ اپنی ڈیٹ قائم کر سکتی بٹ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بزنسز ہیں لیگل بزنسز میں بات کرنا ہوں جو کہ بہت سارا پیسہ ریکوائیڈ ہوتا ہے اور یہ بہت پیسہ لے کے آتے ہیں اور اس بزنس کو لے کے آگے کنٹینئو کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ سپیشلی اس وقت پاکستان کا جو ٹرانسپورٹ کا انفرسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کی بزنس ہے وہ پورے کا پورا انہوں نے ہولڈ کیا ہوئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کے بعد ان کو اگر انخلاع دے دیتا ہے یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو آنا وہ کس طرح سے ہم اپنی اس ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو کس طرح سے فروغ دے پائے دیکھیں صدیق پیس میں تھوڑا سا میں آپ کی کریکشن کر دوں دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو پلکل ٹرانسپورٹ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں تھی اب ایسا نہیں خاص طور پر جو کراچی کی پابلک ٹرانسپورٹ تھی پابلک ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کر رہے پا گوڈز ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا پابلک ٹرانسپورٹ تو کراچی میں تو ہے ہی نہیں وہ ختم ہوئی وہ پہلے ہی جب تک تھی وہ سب ان کے پاس تھے ٹھیک ہے نا آپ کراچی کسی بھی روٹ کی منی بس لے لیں بس لے لیں اور کراچی کو بند کرانے کا عمل جو ہوتا تھا وہ اسی پابلک ٹرانسپورٹ کو بند کراتے تو کراچی بند ہو جاتا تھا اور پاکستان خیر وہ تو تاریخ گواہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی بند کرنا چاہتے تھے تو بند ہو جاتا تھا تھا تھوڑ ان کے کراتے تھے وہ ہینڈلس دوسرے تھے ٹول تو یہ تھے نا تو اس ٹول کو آپ کوئی بھی اور استعمال کر سکتا نا مین چیز تو یہ ہے کہ جو قیمت ادا کرے گا وہ اس ٹول کو استعمال کر سکتا ہے اگر بیٹھے مل جائے جہاں تک آپ بات کریں گوڈ ٹرانسپورٹ اس میں کافی حد تک ہمارے اپنے پنجابی اور پاکستان کیونکہ اس پر جو صدر ہیں گوڈ ٹرانسپورٹ کے وہ بھی ہماری پارٹی سے ہیں اور میاں والی سے ہیں تو وہاں پر کافی لیکن جو جو سب سے زیادہ جو ڈسٹربنگ ایلیمنٹ ہے وہ پراپرٹی کے اندر ان کی انفیونس اتنی پراپرٹیز انہوں نے انہیرنٹ کر لی اتنی خرید لی ہیں کہ ان پراپرٹیز کی ایویکویشنز بہت مشکل عمل ہوگا جب ان کی ریسٹریشن ہوگی اور ان کو باہر بھیجے جائے گا تو اس پراپرٹی سب سے زیادہ جو پیسہ ان کا لگاوانا وہ پراپرٹی ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ ہوگا دبازہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو یہاں سے کنٹینو کریں گے سٹیٹ ناظرین آج بڑے سینسٹیو ایشو کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی اے کے سینئر رہنما جناب عصرار احمد عباسی صاحب اس حاصل بہت مزے کی اور بہت ڈرا دینے والی باتیں آپ نے کی ہیں کہ میرے ملک پاکستان کے اندر ایک باہر سے آنے والے کچھ مہاجرین جنہوں نے اس طرح کا اپنا کارٹل بزنس کمیونٹی کے اندر اس طرح سے اپنا اثر و رسوخ بنا لیا ہویا ہے کہ اگر ہم ان کو کوئی انخلاقہ سوچتے ہیں تو بھی ہمیں خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری انڈسٹری نہ بیٹ جائے بہت سارے ایسے خدشات موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو شاید شاید آپ مجھے بہتر طریقے سے بتا سکے کہ کوئی امداد بھی ملتی ہے یو این او سے جتنے ریجسٹرڈ افغان موجود ہیں پاکستان کے اندر پر افغان کوئی پر ڈے کے حساب سے ان کی کوئی ایسا کوئی ہے یہ پہلے تھی اب نہیں ہوگی لاس گورنمنٹ جب ہماری تھی ہمیں پتا تھا اس وقت تک تو اس سے پہلے یہ جب جب تک امریکہ موجود تھا اب طالبان کی جب لاس گورنمنٹ آئی تھی اس وقت ختم ہو چکا تھا اور کیونکہ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے طالبان کے اس وقت کی گورنمنٹ تسلیم کی تھی اور اس وقت آپ کے سامنے ہی جو ضرورتحال ہے تو یہ ایلیمنٹ نہیں جو دوسرا چیز ہم مس کر گئے آپ کے پروگرام کے لیے میں ضرورت سمجھتا ہوں ایک تو پروپرٹی دوسرا جو ریسٹورانٹ کا بسنس ہے وہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہے اس وقت کراچی کے جتنے بڑے ریسٹورانٹس ہیں کیا ہے ریسٹورانٹ ہوگے بار بی کیو ٹائپ سے کتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں تو یہ یہ تو ہمارے لوکل پختون کے کاروبار نہیں ہے یہ نہیں یہاں پر بھی آپ جا کے دیکھیں تو بیک پر یہی آپ کو میں نہیں ہے انویسمنٹ انہی کی مطلب نظر آئے گی اس کی میں پھر وجہ بتاؤ دوں دیکھیں پیسے کا ایلیمنٹ ہمارا جو پاکستانی پختون ہوگا نا اس کی لیمٹ ہوگی پانچ لاکھ دس لاکھ پندھر لاکھ اتنے میں وہ صرف جگہ لے گا جبکہ یہ پانچ کروڑ روپے تو صرف اس کی رینویشن بھی لگا دیں گے تو آپ کراہ چھائی بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ پیسہ میں پھر آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ سب سے ایزی منی ان کی ڈرگ منی ہے اور وہ جب ڈرگ منی آتی ہے پاکستان میں اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے آپ کے اوپر یہ ایفیکٹ پڑتا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے پروپٹی کی قیمت کاروبار کی قیمت اب غریب آدمی ریڈی نہیں لگا سکتا اگر یہ ایک ریڈی بھی لگاتے نا اس ریڈی کے اوپر بھی اتنے منی مارٹ کے طور پہ آپ سارا سمان ایک ریڈی پہ مل دائے گا ہمارا غریب آدمی وہ بچارہ ایک ریڈی کو بھرنے کے لیے اس کے پر پیسے نہیں ہوتے وہ ریڈی پہ کچھ ازار کا سمان لگتے تو یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں دیکھیں آپ نے کہا نا سینسٹیف ہے لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی میں پھر امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس پروگرام کی وجہ سے بہت سے ہلکے اس طرف توجہ دیں گے اور ان چیزوں کی جو ہم نے گفتگو کی وہ ساری فیکٹس ریالیٹڈ ہیں کوئی بھی جا کے ہماری باتوں کو ویریفائٹ کر سکتا ہے جو گفتگو ہم نے کی ہے کوئی ہوا میں بات نہیں کی کوئی راکٹ سائنس نہیں بات کی اسی شہر کی بات کی اسی ملک کی بات کی انہی علاقوں کی بات کی تو اگر تو ہم نے اس محسلے کو فوری طور پر ایڈریس کر لیا تو پھر تو انشاءاللہ والعزیز ہمارے دیکھیں آپ دنیا میں آپ بھی ٹویبل کرتے ہیں ہم بھی ٹویبل کرتے ہیں کسی ملک کے اندر کیا یہ پاسبل ہے کہ کسی دوسری جگہ کے آئے ہوئے مہاجین جو ہیں وہ آ کے اس طرح ڈومینٹ کرنے اور آپ ہی جو لوکل آبادی ہے وہ ان کے رحم کرم پہ ہو جائے یہ کہیں ممکن نہیں ہاں وہ تو ہوسٹل ٹیک آور ہو گیا نا کہ وہ آئیں اور آپ کو سنبھال لیں اور الٹا انہی کا قانون چلے آپ کے اوپر اگزیکلی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو فوری طور پر ایڈریس نے کیا سب سے پہلے ہم نے جو شروع عمل کرنا دے کہ ریجسٹریشن کافی عد تک ہے ہم اس ریجسٹریشن کو ویریفائیڈ کریں اور ان کی انخلاقہ عمل شروع کریں اس طرح کے پی کے میں کیا یہاں سن سے ایسا کوئی پی ٹی اے کا کوئی ایسا ویجن ہے کوئی ایسا ان کی پولیسی ہے کہ کوئی ویزا سسٹم میں سٹارٹ کریں گے کوئی بورڈر کے اوپر میجویل ڈاکومنٹ تیار کیا جائے گا کون کون سے ڈاکومنٹ کے اوپر یہ ٹریول کر پائیں گے واپس جائیں گے پھر دوبارہ آئیں گے ساتھ لوگوں کو اور ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ کوئی ایسا پولیسی بنا رہی ہے آپ کی کوئی لیکن ہم نے ویزا پولیسی تو پاکستان کی کلیر ہے ہم نے ویزا ہر ملک کے لیے رکھا ہوا لیکن اصل میں اس بورڈر کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے یعنی وہ کئی سیکڑوں میل پہ پھیلا وہ بورڈر ہے اور اس کے اوپر کوئی بارڈ نہیں ہے آپ کتنی اپنی ڈپلائمنٹ اف سیکیورٹی پورسز کریں گے کہ اس کو آپ سیکیور کریں انلیس ان انٹیل آپ اس کو بارڈ نہ لگائیں تو آپ کورڈ نہیں کر سکتے ویزا پولیسی سے پہلے پہلے ان کا انخلاص ضروری ہے اس کے بعد ٹھیک ہے آئیں ایک چیز اور بتاؤ نا ایک اور فیکٹر بھی ایسا ہے کہ یہاں پر انہوں نے انٹرامیریجز بھی کی ہیں اور سے خاندانوں کے اندر انہوں نے رشتہ داریاں شادیاں کر لیے بیٹیوں کی شادیاں کر لیے بیٹوں کی شادیاں کر لیے پنجابی پختونوں کے اندر کر لیے اردو سپیکنگ کے اندر کر لیے تو یہ بھی ایک بڑا لیکن آپ اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ جب انڈو پاک تھا تو تب بھی اس طرح کے مسائل موجود تھے لیکن وہ سیپریشن ہوئی نا اور سیپریشن ہونے کے بعد دو قومی نظریہ کے اوپر ہم آ کے آج کھڑے اور پاکستان اس جگہ پر ہے تو یہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں ہے لیکن ہمیں کئی نہ کئی سے شروع کرنا ہے بالکل کئی نہ کئی سے اسٹارٹ تو اس کا لینا پڑے گا تب ہی جا کے گزارے ناظرین آج ہم نے کوشش کی اس سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کرنے کی افغان مہاجرین جو کہ ہمارے پاکستان کے اوپر ایک پلس سرپلس ہے دیکھیں کراچی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈھائی کروڑ کی عبادی اور اس وقت کموں بیش محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد شاید افغان مہاجرین لیگل یا اللیگل کی شکل میں موجود ہیں یہ جو ہماری سوک فیسلیٹیز ہیں ہماری جو یوٹیلٹیز ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس اس طرح کا انفرسٹرکچر پاکستان کا سپیشلی کراچی کا انفرسٹرکچر ہے اس کو جو ہماری یہاں کی ریجسٹرڈ عوام ہے جس کی ہم ڈھائی کروڑ آبادی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ناکافی ہیں لیکن اگر اس طرح کا سرپلس ہوگا تو کیا ہم اپنے اس ڈھائی کروڑ عوام کو جو سپیشلی پاکستان کی بات کرے بائیس کروڑ عوام کو روزگار دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے تو ان سرپلس کو کس طرح سے ہم روزگار دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا سوالی ہے نشان ہے گورنمنٹ کو سب سے پہلے اپنے اندر کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا ان سپورٹرز کو ان سہولیات دینے والے اداروں کو یا ان سہولتکاروں کو پہلے دیکھنا ہوگا جو ان کو یوز کرتے ہیں فرانٹ مین کے طور پر اور بھتہ مافیا قبضہ مافیا ٹرانسپورٹ مافیا یا جس طرح سے بھی ڈرگ مافیا کی بات کری اس طرح آج ہم نے کوشش کی کہ اس کے چند چیدہ چیدہ اسباب کو ہائلیٹ کر سکیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر گورنمنٹ ضرور سوچے گے اور ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا ہمیں بھی اپنے اڑوس پڑوس میں خیال کرنا پڑے گا بہت کیر سے رہنا پڑے گا جس طرح سے اس وقت ہمارے کراچی کے سٹریٹ کرائمز کی بات ہو رہی ہے بہت سارے لوگ باہر سے آتے ہیں اور ہمیں ہی لوٹ کے ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے چلے آتے ہیں تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گورنمنٹ ایسی پولیسی بنائے گی جس کے بعد ہم لوگ سکھ کا سانس اپنے گھر میں لینے کے لیے خوش و باش رہیں گے اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھیں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ